بزواللہ من الشیطان الرجیم آپ سب دوستوں کو آج ہم نے یہ زحمت دی ہے میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی ایک انتہائی ایک تاریخ گھڑی ہے آج ایک ایسا فیصلہ آیا ہے ہمارے سپریم کورٹ کی جانب سے جو ایک دعوت گناہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ جاؤ لوٹو لوگوں کے ضمیروں کو ہمیں ایک آئینی ترمیم درکار ہے اپنے آپ کو تبالت دینے کے لیے تو اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف ہر ریاستی ادارہ جو ہے وہ کھڑا ہے لیکن یہ ہمارے خلاف نہیں کھڑا یہ پاکستان کی عوام کے خلاف کھڑا ہے یہ پاکستان میں شرافت کے خلاف کھڑا ہے یہ کہنا کہ آئین میں ترمیم چونکہ درکار ہے باز کو اس لیے اس ترمیم کی خاطر ہم ریکاؤنٹنگ بھی کرائیں گے پچاس سال کا ہمارا قانون جو ہے اس کو بدل کر لوگوں کے ووٹ جو ہیں وہ دوبارہ گن کر سیٹے محروم کریں گے بی ٹی آئی کو ان جماعتوں کو دیں گے جو آئین میں ترمیم کرنا چاہتی ہیں آج یہ کہنا کہ جاؤ ان کے ایمین ایز اور سینیٹرز ان پر دباؤ ڈالو ان کو آغوا کرو ان کی بیویوں بچیوں کو حراسہ کرو جو کر سکتے ہو کرو لیکن توڑ کر ان کو ترمیم کر ڈالو اب یہ ترمیم کیا ہے جس کی خاطر ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ہم مدافعہ کر رہے ہیں ہم آواز بلند کرتے رہیں گے ایک لمحے کے لیے آئینی عدالت کے معاملے کو ہم سائٹ پر رکھ دیتے ہیں آپ یہ دیکھئے ہمارا آئین جو ہے وہ ایک ایک نکتے پر کھڑا ہے وہ نکتہ یہ ہے کہ کچھ حقوق بنیادی انسانی حقوق ہیں آواز کا حق بات کرنے کا حق اکٹھا ہونے کا حق سیاسی جماعت بنانے کا حق یہ وہ حقوق ہیں جن کو کسی بھی پارلیمان کے ذریعے نہیں لیا جا سکتا کوئی قانون سازی نہیں کی جا سکتی جس کے ذریعے یہ حقوق لیے جائیں جب لوگ کہتے ہیں پارلیمان سپریم ہے وہ غلط کہتے ہیں یہ حقوق یہ آئینی حقوق سپریم ہے کیونکہ ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ ان حقوق کو کوئی طاقت نہیں لے سکتا لیکن جو آئینی ترمیم اب ہونے جا رہی ہے وہ آئین کے آرٹکل آٹھ میں ترمیم پیدا کرتی ہے اور وہ ترمیم کیا کہتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ کسی بھی بنیادی حق کو سلط کیا جا سکتا ہے لیا جا سکتا ہے شرط اتنی ہے کہ لینے والا یہ کہے یہ میں نیشنل سیکیورٹی کی خاطر لے رہا ہوں نیشنل سیکیورٹی کیا چیز ہے یعنی کہ ملک کی حفاظت کی خاطر میں یہ لے رہا ہوں ملک کی حفاظت کی خاطر آپ کے میرے فونوں کو سنا جا سکتا ہے ملک کی حفاظت کی خاطر ہم نے دیکھا لوگ گمشدہ ہو جاتے ہیں سالوں نظر نہیں آتے ان کے پیارے ان کو ڈھونٹے پھرتے ہیں دیواروں سے تکرے مارتے ہیں لیکن کمشدہ لوگ کمشدہ رہتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کی خاطر ہم نے دیکھا خیبر پختون خاص حبے میں انٹرنمنٹ سینٹر بنائے گئے یعنی کہ قید کرنے کی جگہیں عقوبت خانہ میں بلکہ کہوں گا ان کے خلاف وقار سیٹ صاحب نے ایک فیصلہ دیا ان کو غیر آئینی قرار دیا اس کو سپریم کورٹ نے دوہزار اٹھارہ میں محتل کیا فیصلے کو آج دن تک کو انٹرنمنٹ سینٹر قائم ہے وہ مقدمہ دوبارہ سنا نہیں گیا اب آج کے بعد اگر یہ ترمیم ہو جاتی ہے تو یہ سب کچھ آئی نہیں ہو جائے گا کیونکہ یہ سب کام جو ہیں کسی کو اٹھا کر آپ ایک کال کوٹری میں ڈالیں اس کو کسی عدالت کے سامنے آپ سالہ سال پیشنا کریں اور آپ یہ کہیں کہ یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں نیشنل سیکیورٹی کے لیے تو اب آپ کو یہ بھگتنا پڑے گا یہ صرف ہمیں نہیں بھگتنا ہر لکھنے والے کو ہر سوچنے والے کو ہر بولنے والے کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا ہر اس شخص کو وہ بلوچ ہو وہ پختون ہو وہ سندھی ہو وہ پنجابی ہو وہ کشمیری ہو وہ گلگت بلتستان سے ہو جو اپنا حق مانگے گا اس حق کی پاداش میں اس کو اب یہ سب کچھ جھیلنا پڑے گا ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ آئین کا جو آرٹیکل ایک سو نانوے ہے جس کے تحت ہائی کوٹ رٹے جاری کرتی ہیں ہائی کوٹ جاتی ہیں پٹیشن کرتی ہیں آئینی ایک درخواست ہم دائر کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرا یہ حق بچاؤ میرے پیارے کو اٹھا لیا گیا کہ یہ ہم کہتی ہیں کہ ہمارے فون ٹیپ ہو رہے ہیں ہائی کوٹ فیصلے دیتی ہیں ہائی کوٹ آرڈر دیتی ہیں وہ ہمیں تحفظ بھی دیتی ہیں وہ ہمیں ایک حتمی جو ریلیف ہے وہ بھی دیتی ہیں اب یہ آئینی ترمیم کہہ رہی ہے کہ ہائی کوٹ کا کوئی دائرہ اختیار نہیں ہوگا کوئی اختیار سماعت نہیں ہوگی نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے انکلیوڈنگ دی پولیس یہاں تک لکھ دیا گیا کہ اگر پولیس بھی کوئی عمل کرتی ہے تو ہائی کوٹ اس میں دخل اندازی نہیں کر سکیں گے تو اب آپ دیکھئے یہ ریاست کہاں جا رہی ہے ساتھ یہ لکھ دیا گیا کہ اگر کوئی ملٹری کوٹ ملٹری عدالت کسی کو نوٹس چاری کرتی ہے کسی کے کی گرفتاری کا حکم دیتی ہے کسی کی ذات کے حوالے سے کوئی کاروائی کرتی ہے کوئی آرڈر پاس کرتی ہے تو ہائی کوٹ اس معاملے کو نہیں دیکھ سکیں گے یعنی کہ کال کوٹری میں آپ کو مجھے اٹھا کے بھیکنا یہ کہنا کہ اس شخص کا اٹھایا جانا گرفتار ہونا ہماری نیشنل سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے اس کے بعد اس کال کوٹری میں کوئی میجر صاحب کوئی کرنل صاحب مقدمہ چلائیں گے وہ مجھے چودہ سال سزا دیں مجھے سزائے موت دیں کوئی عدالت پاکستان کی اس معاملے کو دیکھ نہیں سکے گی تو یہ ہے وہ آئینی ترمیم یہ ہے وہ پیکج جس کے لیے آج راہ ہمبار ہوئی ہے آئینی عدالت کی بھی کچھ بات کر لیتی ہے یہ آئینی عدالت کیا ہے آئینی عدالت یہ ہے کہ آج کے وزیراعظم کو جن کو ہم نہیں مانتے ہم کہتے ہیں یہ فارم فورٹی سیون کے وزیراعظم ہے اور آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آٹھ اور نو فنوری کی رات کیا ہوا اس وزیراعظم کی ایما سے ایک فرد باہد کی سواب دید کی بنیاد پر ایک چیف جسٹس لگایا جائے گا اس نئی عدالت کا اس نئی عدالت میں ریٹائرمنٹ کی عمر اٹھ سٹھ سال رکھی جا رہی ہے بالکل نظر آتا ہے کہ منصوبہ کیا ہے کس کو یہ چیف جسٹس لگانا چاہتے ہیں لیکن کسی کو بھی لگائیں وہ ایک فرد باہد کی سواب دید پر ایک شخص ہوگا جس کو آپ آئینی عدالت کا چیف جسٹس مقرر کریں گے اور پھر وہ شخص باقی تمام جو جج ہیں ان کا تقرر کرے گا تو بالکل ایک کٹ پتلی عدالت ایک ایسی عدالت جو تابدار ہوگی یہ قائم کی جا رہی ہے اور اس عدالت کو تمام وہ اختیارات دیے جا رہے ہیں آئینی جو اس وقت سپریم کوٹ آف پاکستان کو حاصل سپریم کوٹ آف پاکستان ایک سانوی عدالت کے طور پر قائم رہے گی ایک دھانچے کے طور پر قائم رہے گی لیکن اس کی روح اس کی جو اصل طاقت ہے وہ چھین لی جائے گی بنیادی حقوق کے حوالے سے تمام جو آئینی عمل ہے اس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو اگر قرادم قرار دیا جاتا ہے پاکستان کے کہ مفاد کے خلاف قرار دیا جاتا ہے تو اس جماعت کے خلاف ریفرنس بھی اس آئینی عدالت کو بھیجا جائے گا کہ اس جماعت کو قرادم قرار دیا جائے گا تو یہ ہیں منصوبے منصوبہ سازوں کے اور آج کا جو فیصلہ آیا ہے ترسٹ اے کے حوالے سے اس کا ایک سیاک و سباک ہے یہ فیصلہ آئے ہوئے دو سال اب گزرنے کو آئے ہیں دوزار بائیس میں یہ فیصلہ آیا تھا دوزار بائیس کے بعد اس کو اٹھا کر آج نظر سانی کے لیے مقرر کرنا اور دو تین دن کی ایک ہیرنگ کرنا جس کے حوالے سے سپریم کورٹ کے معزز جج سائبان کے زبردست اور گہرے تحفظات تھے کہ بینچ کس طرح بنا کس طرح یہ کاروائی ہوئی ان تمام تحفظات کو پسے پشت ڈالتے ہوئے تین دن میں ایک فیصلہ دے دیا گیا اور اس وقت یہ فیصلہ دیا گیا جب تعلی آزما جب مقتدر ہلکے چاہتے تھے کہ راہ ہم بار ہو ایک دفعہ وہ پسپائی دیکھ چکے ہمارے غیور ایمین ایز اور سینیٹرز نے ان کا ساتھ نہیں دیا ہم اب بھی امید رکھتے ہیں کہ ان کا ساتھ نہیں دیں گے اس کالی ترمیم کو پاس نہیں ہونے دیں گے ہم علانہ فضل و رحمان صاحب کا بھی بہت چکریہ ادا کرتی ہیں انہوں نے یہ نہیں ہونے دیا وہ ثابت قدم رہے آج ہر سینیٹر ہر ایم ایل اے کو میں کہتا ہوں وہ پی ٹی آئے کا ہو وہ جی ایو آئے کا ہو وہ پی ایم ایل این کا ہو وہ پیپلز پارٹی کا ہو تاریخ کا آپ سے تقاضہ ہے زمیر کا آپ سے تقاضہ ہے کہ اس کالی آئینی ترمیم کا ساتھ نہ دیجئے پاکستان کے عوام کی حرمت قائم رہنے دیجئے آئین کی حرمت قائم رہنے دیجئے آدمیت کی حرمت اس ملک میں قائم رہنے دیجئے اگر آپ اس ترمیم کا ساتھ دیتے ہیں آپ آنے والی نسلوں کی نظروں میں ماتوب ٹھہریں گے آپ نسلوں کے مجرم ٹھہریں گے مجھے کہنے میں ذرا بھی کوئی تعمل نہیں ہے یہ ایک جرم ہے جو ہونے جا رہا ہے انسانیت کے خلاف پاکستان کے خلاف پاکستان کے آئین کے خلاف اس جرم کا حصہ نہ بنیئے اس جرم کو روکیے میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں جو میڈیا کے دوست ہیں اور آپ کے ذریعے پورے پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ اب نکلو اب نہیں نکلو گے تو کب نکلو گے یہ وہ لمحہ ہے جو ہماری زندگیوں میں آیا ہے ہماری تمام زندگی میں سمجھتا ہوں چلتے چلتے اس لمحے آ کر آج رک گئی ہے آج ہمیں فیصلہ میں کیا کہتا ہے کیا کوئی ضمیر ہے بھی ہمارا یا نہیں ہے ہم نے آج تک جو کچھ زندگی سے کھٹ پایا ہمارا علم ہماری دانش ہماری فکر وہ آج ہمیں کہاں دا کر کھڑا کرتی ہے ہم کس طرف کھڑے ہوں گے تاریخی کی جانب کھڑے ہوں گے یا روشنی کی جانب کھڑے ہوں گے فرق بالکل واضح ہے اس میں کوئی آج ابحام نہیں ہے آج وہ لوگ ہیں جو اپنی کسی چھوٹی چھوٹی منفیت کی خاطر پاکستان کے آئین کو پامال کرنا چاہتے ہیں حکومت وزارت عظمہ یہ کیا چیزیں ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہیں تاریخ کے عمل میں یہ ایک ہاشیہ بھی نہیں ہوگا بددما ہاشیہ بھی نہیں ہوگا ان لوگوں کی حکومت لیکن اپنی حکومت کو طول دینے کے لیے اپنی ججی کو طول دینے کے لیے یہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے آپ ان کو بتائیے گریبان تھامیے ان لوگوں کا روکیے ان کو یہ جن کرنے سے ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آگے آپ کے ساتھ بڑھیں گے ہم چلیں گے آپ ہمارے ساتھ چلیں گے بہت شکریہ سر یہ اسی سلسلے میں جو آج حیصلہ آیا ہے ہمیں دیکھا کہ سپریم پورٹ سے اسے قبر بھی اس معاملے پر اس وقت تنازہ کھڑا ہوا جب پنجاب میں معاملات بدہ رہے تھے تو اس حیصلے کے اثرات دیگر حیصلی نماتوں کے لیے کیا ہوں گے کیونکہ وہ تو اس پوائنٹ کو لے کر کہتے رہے کہ سپریم پورٹ کا نہیں غلط رہا ہے پہلے ہی انہوں نے جیسا کہ پروے زلائی کو ایک موقع پر تو کھڑا کہ وہ جا کر وزیراعہ کا پہلے کا مقصب بھی سمار لیں اور جا کر لپ لینے ہیں لیکن شرحانی صاحب دو باتی ہے ایک یہ کہ کیا وہ فیصلہ درست تھا یا نہیں تھا لیکن جیسا میں نے ارز کیا اس پہ بحث ہو سکتی ہے وہ دوزار بائیس میں آیا تھا اس کا اثر ختم ہو گیا تھا لیکن یہ حکومت جو چلی پروے زلائی صاحب کی وہ اس فیصلے کی وجہ سے نہیں چلی تھی آپ یاد کریے کہ اس کے بعد سترہ بائی الیکشن ہوئے تھے ان بائی الیکشنز میں پی ٹی آئی جیتی تھی اس وجہ سے پی ٹی آئی کی حکومت بنی تھی اس فیصلے کی وجہ سے نہیں بنی تھی یہ فیصلہ نہ بھی ہوتا اور ان بائی الیکشنز کا سترہ بائی الیکشنز کا نتیجہ وہی ہوتا جو تھا تو پی ٹی آئی کی حکومت بن نہیں لوگ بار بار کہتے ہیں کہ اس فیصلے کی وجہ سے پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت بنی یہ بالکل غلط بات ہے فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا یہ سوال نہیں ہے ہمارے سامنے آج سوال یہ ہے جس طریقے سے اس فیصلے کو رد کیا گیا ہے آج جس موقع پہ اس فیصلے کو رد کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے دوہزار بائیس کا ایک فیصلہ آپ اٹھاتے ہیں اکتوبر دوہزار چوبیس میں جب پچیس اکتوبر ریٹائرمنٹ ڈیٹ سامنے نظر آ رہی ہے جب نظر آ رہا ہے کہ کون آئینی ترمیم کرنا چاہتا ہے ایک حملہ پسپا ہوا وہ ناکام ہوئے اب دوسرے حملے کے لیے یہ ان کو کمک پہنچائی جا رہی ہے تو یہ ہے وہ باتیں جو ہمیں سامنے رکھنی ہیں باقی تو تقنیقی بحث ہے ہم اس طرح بھی بحث کر سکتے ہیں اس طرح بھی بحث کر سکتے ہیں لیکن اس طرح یہ بات اہم نہیں ہے بات جو اہم ہے وہ موقع محل سیاق و سباق میں اہم ہے دیکھیں بائیکارٹ ایک اخلاقی عمل ہوا کرتا ہے بائیکارٹ یہ کہتا ہے کہ ہمیں آپ پر اعتبار نہیں ہے بائیکارٹ جو ہے وہ قوم کے ضمیر کی جانب ایک جملہ ہوتا ہے ہم قوم کے ضمیر کو جنجوڑ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی عدالت سے یہ فیصلہ آیا ہے جس عدالت پر ہمیں اعتبار نہیں آپ کو اعتبار نہیں ہونا چاہیے جو اس کا طریقہ کار تھا وہ ایسا تھا کہ اس کے اوپر ہمیں کسی قسم کا انحصار نہیں کرنا چاہیے ہم اپنے ایم این ایز کو صرف پی ٹی آئے کے نہیں پی ایم ایل این پی پرز پارٹی تمام جماعتوں کے ایم این ایز اور سینیٹرز کو کہہ رہے ہیں کس فیصلے کی بنیاد پر اپنا ضمیر مت پیچنا ہے سلمان رجل راجل صاحب آپ نے ارز کیا کہ قوم سے درخواست ہے وہ نکلے کیونکہ اب انہیں نکلیں گے تو کب نکلیں گے جب اس وقت سمات جاری تھی دوسرے چانے فیصل راکٹر صاحب کی ریسپونس نہیں ہوئی تھی کیونکہ اب باہر نکلنے کی توقع دے رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ جو ڈی جو کا احتجاج ہے امار خان صاحب کے سیاسی تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا اس کو کیسے ریسپونڈ کریں اور کسے آہد ہی آہد ہی آہد ہی سن رکھا جائے گی ساتھ میں نے سمیلی کہا ہے میں صرف آپ کو یہ کہوں گا جو اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹس ہیں ان کی باتوں کو آپ اتنا سنجیدہ نہ لیا کریں اور اس کو تو ویسے بھی سنجیدہ نہ لیا کریں جو آدمی یہ ٹاک شو میں جوتا ٹیبل پر رکھ کے جو ہے وہ قوم کے سامنے بیٹھا ہو اور پھر جس طریقے سے وہ الیکٹ ہوئے ہیں سینٹر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں جو ہیں یہ غیر سنجیدہ باتیں اور آج کے باکے پہ اس کا آنا اور پھر ہمارے چیف منسٹر کے حوالے سے بھی یہ بات کرنا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اور یہ وہی شخص ہے جس نے پہلے بھی آپ کو یاد ہے خان صاحب پہ جب گولی چلی تھی تو اس سے پہلے بھی آکے لیلیہ پہ ایسی بات کی تھی میں صرف یہ تنبیہ کرنا جاتا ہوں کہ جس نے بھی آپ کو بٹھایا اور یہ بات کروائی ہے یہ سوچئے گا بھی بات اس ملک کو انتشار کی طرف بالکل دھکیلنے کی کوشش مت کریں میں جن دوستوں نے کو بھیجا پریس کانفرنس کے لیے ان کو بھی کہوں گا کہ ایسے لوگوں سے اجتناب کریں کہ جن کا کوئی حساب کتاب کوئی نہیں ہے کل پوری قوم کسی انتشار کا شکار ہو جائے گی نہ اس کا ضمیر ہے نہ وہ سچ بولتا ہے ایم کیم کے حوالے سے جو باتیں کی کراچی کے حوالے سے باتیں کی اگر موبازمیر آدمی ہوتا تو اس کو پاچی دوچھوار چھوڑنا نہیں چاہیے تھی جب وہ چیلے ہو رہے ہیں سرواندون رائے صاحب آپ نے تمام سیسی جماعتوں کے ارکان اپارکمنٹ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس کالے آئینی ترمیم کا ساتھ نہ دیں ویڈیا کے ساتھ بھی آپ نے مطالبہ کیا کہ آپ کے ساتھ کڑے ہوں جو آپ کی سب سے بڑے اتحادی ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب کیا آپ کی جو سریٹ مومنٹ ہے جو ایجیڈیشن آپ کرنے جا رہے ہیں اس میں مولانا فضل الرحمن صاحب آپ کا ساتھ دیں لیکن اس بارے میں میری تو ان سے کوئی بات نہیں ہوئی لیکن ان کی اپنی ایک جماعت ہے ان کی اپنی پالیسی ہے وہ ثابت قدم کھڑے رہے ہیں انشاءاللہ کھڑے رہیں گے ہم ان کے شکریہ گزاریں باقی وہ کیا علاہ عمل اپناتی ہیں میں کچھ نہیں کہتا سمارہ بنیز صاحب اس پر کمنٹ کریں گے لوا میں یہی آپ کے سامنے ارز کیا کہ یہ تو آج فیصلہ ہے ہی دعوتِ گناہ یہ فیصلہ جس طریقے سے آیا جس صورت سے آیا جس تناظر میں آیا وہ تو یہی ہے نا کہ جو پسپائی ہو چکی تھی ایک دفعہ انہی ترمیم کے حوالے سے اس کو اب ایک دوبارہ حملے کا ایک موقع دیا جا رہا ہے ضمیروں پر حملہ کرو اچھا صاحب کل جو احتجاج ہو رہا ہے ڈی چاک پہ آپ کی ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹی کیا ہے کہاں کہاں سے لوگ آ رہے ہیں اسلام باقی یہ کو ہم نہیں کہہ سکتے دفعہ سو چوالیس کی بات ہو رہی ہے تو ایسی صورت پہ پھر کیا ہوگا ڈی چاک پہ پہنچیں گے سب ڈی چاک پہنچیں گے بس اتنا ہی کٹ میں چھوڑ دیئے ہمیں نہیں پتا لوگ کیا کریں گے کیا لائے عمل اپنائیں گے دیکھیں یہ بات لوگوں پہ آپ چھوڑ دیجئے لوگ کیسے کرتی ہیں یہ مقصد ہے آواز بلند کرنا آواز کیسے کون بلند کرے گا کہاں ہوگی یہ کل دے گا یہ جلسہ ہوگا یہ پرامن احتجاج کی پرامن احتجاج کی کال ہے اور یہ جلسے کی کال نہیں شکریہ آپ بتائیں بتائیں آپ کلیں آپ کرنیس ہو آپ کرنیس ہو آپ لوگوں نے فیصلے کے حوالے سے اور جو آئینی تربیم لائے جا رہا ہے اپنے تمام ایم ایس کو انڈرگراؤنڈ کیا اب کیونکہ فیصلہ آگیا ہے تو ان کو کس طریقے سے آپ ٹیکل کریں گے کہ وہ موٹ دینے نہ آسکیں ان کی حوالے سے آپ لوگ کیا آپ کی آئینا نہیں رہا ہے اور ہم ہم سے رابتے میں ہیں سو analyt سب سیف ہیں کل کا مجھے پتہ نہیں علم ا Cur глаза میرے پاس ہے نہیں ایسے نمی کو موٹ شکریہ ہم بہتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ 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 شکریہ